بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سنہ فخر سنہ فخر کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں کیونکہ جب تک ان کی شادی تھی تب تک تو ان کا نام سنہ فخر تھا وہ فخر جاکری کی وائف تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ان سے ڈیورس دے لی اور اب سنہ نواز کے نام سے جانی جانتی ہے سنہ نواز کی ایک تصویر اور ویڈیو جو ہے وہ بہت وائرل ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سنہ فخر نے بلکہ معذر کے ساتھ سنہ نواز نے کینیڈا میں شادی کر لی ہے یہ ان کی دوسری شادی ہے لیکن ان کے شوہر کو دیکھ کر لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے شادی کی ہے سنہ نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا اپنے فٹنس کا خیال رکھتی ہیں ان کی بہت سی فٹنس ویڈیوز جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں اپنے اوپر بہت فوکس کرتی ہیں گو عمر ان کی چالیس سے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فٹنس ویڈیوز رکھا ہے بڑی ینگ لگتی ہیں دیکھنے میں ایسے میں انہوں نے جو نکاح کی ان کی تصاویر جہاں پہ نکاح کا فارم وہ سائن کر رہی ہیں وہ تصاویر دیکھ کر لوگ بڑے پریشان ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ فخر جاکری اور سنہ کو لف ورڈز کہا جاتا تھا ان دونوں کی تصاویر ویڈیوز اپنی شیئر کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور سنہ جو ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بہت سی تصاویر شیئر کیا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہوتل میں انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس پہ لوگوں نے بہت کرسائز کیا کہ اتنی پرسنل فوٹوز ان کو شیئر نہیں کرنی چاہیے اپنے شوہر کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھا بولا کرتی تھی لیکن پھر ایک دن سنہ کی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ان کی سپریشن کی ریومرز جو ہے ان دنوں گردش بہت کر رہی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہا کہ بریک اپ ہرڈ کرتا ہے بریک اپ ہرڈ پتھ سمٹائمز بریکنگ ایک ریلیشنشپ is so much mandatory to save yourself to break so much وہ کہتی ہے کہ بریک اپ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو تکلیف دیتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی ریلیشنشپ کو توڑ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ خود نہ ٹوٹ جائے اس کے بعد ان کے ایکس ہسپن جو ہیں فخر جاکفری ان کا بھی ٹویٹ سامنے آتا ہے اور پہلے تو وہ اپنی بیوی کے تعریف بھی کرتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ رشتہ جو ہے وہ قائم رہے لیکن قائم جب نہ رہ سکا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنہ کی اپلزامات نہ لگائے جائیں سنہ ایسی نہیں ہے پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا انسٹر پر سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ زندگی ہمیں ایک ایسے موڑ پر لی آئی ہے جہاں پر کبھی کبھی دو بہت چاہنے والے جو ہیں ان کو بھی راستے الگ کرنے پر جاتے ہیں یہ آسان نہیں ہوگا تمہارے بغیر لیکن میں چاہوں گا جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہی ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم سب سے بیسٹ پرسنٹ ہو اور سب سے اچھی انسان ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے بیسٹ ہو اور یہ چیزیں جو ہے انہوں نے شیئر کیا اور اس کے بعد ان دونوں کی راہیں جدہ ہو گئیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم الگ ہوں گے تو میرے بچے جو ہے ان کو سنہ جو ہے وہ دیکھئے گئے اور بچے جو ہے مجھ سے ملتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان سنہ نے بھی کیا کہ میری الہت کی کے بعد بے بچے جو ہے اپنے والد سے ملتے رہیں گے بہت سی چمگوئیاں ہوئی بہت سی باتیں کہیں گئیں کسی نے کہا کہ فخر جعفری نے چیٹ کیا کسی نے کہا کہ سنہ نے چیٹ کیا کسی نے کہا کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو چیٹ کیا لیکن اصل کہانی کیا ہے نہ کبھی اس پر لبکشائی کی سنہ نے نہ کبھی لبکشائی کی فخر جعفری نے لیکن اب جو ہے ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جہاں پر سنہ نواز جو ہے وہ ایک فرم سائن کر رہے ہیں وہ بیٹھی بھی ہیں نکاح ہو رہا ہے اور نکاح میں ان کے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے یہ شخصیت کون ہے کون نہیں ہے کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا البتہ ایک بیان آیا ہے اسی شخصیت کی طرف سے جس کی تصویر جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے اور جو نکاح کا فرم سنہ کے ساتھ سائن کر رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اس وقت ویمرز ہو رہی تھی کہ کینیڈا میں ان کی شادی ہو گئی ہے پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں جو کہ سرفیس پر آ رہی تھی تو پھر اس پرٹیکولر شخص کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں یہ غلط خبریں جو ہے وہ پھیلائی جاری ہیں اور سنہ نواز کی ریپٹیشن کو خراب کیا جارہا ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ پلیس اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنا روک دیجئے یہ ہماری کوئی اس طرح کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے ہم صرف کولیگز ہیں کولیگز ہیں اور یہ ویڈیوز اور تصاویر جو ہے یہ ہمارے ایک سین سے ہیں جو کہ دیسمبر میں ہماری مووی جو ہے ریلیز ہونے والی ہے یہ اس کا سین ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مووی جو ہے اس کا نام ہے پھر سے تنہا اور پھر سے تنہا کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں سنہ نواز اور ان کے ساتھ جو پروڈیوز کر رہے ہیں وہ ہے زی علی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں ویڈنگ کا جو سین ہے ان کے اور سنہ کی درمیان ہے اور اس میں بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ ہمارا صرف پروفیشنل ورک ہے اور اس کو کنفیوز نہ کیا جائے تو جناب یہ ہے اس کی وضاحت ابھی تک جو سامنے آئی ہے میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ مختلف خبریں بہت سے لوگ اس پر ویڈیوز بنا رہے تھے سنہ فخر نے کینیڈا میں شادی کر لیا تو جناب سنہ فخر کی کینیڈا میں شادی کی یہ حقیقت ہے اب آجاتے ہیں جناب دوسی خبر کی طرف اور دوسی خبر جو ہے یالے سردی کے حوالے سے بہت ہی پوپلر ہے مشہور ہے اکٹرس ہے موڈل ہے بڑی سلم ان سمارٹ ہے ان کے اوپر ایک ایک اکوزیشن لگائے گئے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ بات کی لیکن پھر میں نے یالے کا ایک انٹرویو سنا جس سے اس کی وضاحت بھی ہو گئی یالے سردی جو ہے ان کی ایک بیٹی ہے پہلے اور ان کی شادی جو ہے کم امری مطلب کہ 22 سال کے عمر میں شادی ہوئی 24 سال کے عمر میں ان کی بیٹی جو ہے اس دنیا میں آگئی اور اس کے بعد یالے کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ کونچس اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت سلیک ہے اپنا فگر انہوں نے بڑا منٹین کیا واہ ہے اور وہ چونکہ دوسرا بچہ نہیں چاہتی ہے اور اس لئے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتی پھر رہی ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے پر یہ بھی بات کی کہ انہوں نے جا کر کوئی مسکیریج نہیں بلکہ غالباً ابوارشن کرایا اور وہ بچہ نہیں چاہتی ہے لوگوں نے حصہ کی باتیں کی لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ حصہ کی باتیں کر دیتے ہیں جبکہ اس میں بلکل حقیقت نہیں ہے ان کے کالیگز بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ یالے سرہدی وہ تو بہت زیادہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا ایک اور بھائی یہ بہن ہونا چاہیے اور اسی دوران میں جب وہ ایک دفعہ اپنے سیٹ پڑھ دیں اور اپنی ریکارڈنگ کر رہی تھی ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ڈاکٹر نے ان کو کہنا چاہیے کہ مسڈائیگنوز کیا ان کو کہتی ہیں کہ مجھے خود احساس تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن انہیں مسڈائیگنوز کیا گیا اور ان کا وہ مسکیریج ہوا وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہائپو تھائیرویڈزم بھی ہو گیا مجھے مسکیریجز کے بعد مجھے اس کنڈیشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ایسے میں لوگ جو ہے جی بے جی باتیں کرتے ہیں تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی تین کے قریب مسکیریجز ہوئے اور پہلا مسکیریج ہوا ان کا تین ہفتے کے بعد تھا دوسرا آٹھ کے بعد تھا اور ایک اور پانچ ہفتے کے بعد تھا کہتی ہیں جو پہلا مسکیریج ہوا اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہسپیٹل گئی مطبع ایک نومل سا پروسیجر تھا شاید اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوئی تھی لیکن جو دوسرا آرتی سامسکیریجز اس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی ساتھی کوئی دوست اس کا ایک ہو ضرور لیکن اللہ کی مرضی ہے اس پر لیکن لوگ جو ہے وہ باتوں کو ایک مختلف ہی رنگ دے دیتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نہیں سوچتے کہ ان کی باتیں کسی کو کتنی تکلیف دیں گی پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کل جسا بہت زیادہ ایک کمپیٹیشن ہے کہ موڈلز جو ہیں وہ پہلی بہت سلم ہیں لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اور سلم ہونا ہے اپنی خوبصورتی کے لیے انہیں وائٹننگ انجیکشنز لگانے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھکڑا ان کا اور ایک خسط کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے اور ایسے میں بہت سی موڈلز ایسی ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بچہ نہیں چاہ رہی ہوتی صرف اس لیے کہ وہ اپنے موڈلنگ کے کریئر کو کنٹینیو کر سکے لیکن اللہ کی طرف سے ان کا جو فیزیک ہے وہ ہے ہی ایسا وہ ہیں ہی ہمیشہ سے اتنی سلیک کہ ان کو اتنی کو اس پر کوشش نہیں کرنی پڑی لیکن لوگ جو ہے اس پر غلط جو ہے چیزوں کو کنصیف کرتے ہیں یا لوگوں کو غلط خبریں پھیلانا جو ہے پتہ نہیں کیوں اتنا پسند ہے جبکہ یالے کی جو قریبی دوستے ہیں جو ان کے کلیگز ہیں وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ یوٹیوب چینلز ہیں کچھ ایسے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو بڑی اچیب عجیب سی خبریں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ یالے سرحدی نے صرف اپنی خواہش کے لیے یوں کر دیا آئی ہے اس طرح کی چیزیں تو which is very very wrong کیونکہ حقیقت جو ہے اس کے بلکل ہی برعکس ہوتی ہے اور اس بات کا انہوں نے بقائدہ تو آپ پہ بتایا بھی اسے اوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اپنی ویڈیو میں بھی کہ ان کے ساتھ زندگی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے تو جناب یہ دی دو خبریں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یعنی کہ سمجھ لیجے کہ دو مسکنسپشنز تھے دو غلط خبریں تھی جن کی تصیح کے لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنانی چاہئے اپنا بہت یا لکھے گا دعا میں یاد لکھے گا اللہ حافظ